موسیقی میرے ساتھ میں رہنا ہے دعائیں دیتے رہنا ہے میرے ساتھ میں رہنا ہے نوائیں دیتے رہنا ہے نمستے سبی بھائیوں کو آج پھر سے ایک لیکھ آئے ہیں ایک نئی تقنیقی ساتھ ایک نئی تقنیقی ایک ایسی تقنیقی جو آپ کو سمجھنے کے لیے مجبور کرتے گی لیکن آپ کو کچھ سٹپ ماننا پتے گا میں دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کہتے ہیں کہ میں اتنے جسے سکھتا ہوں میں کم سے کم دس سال سے سیکھ رہا ہوں میں چار سال سے سیکھ رہا ہوں میرے کو سمجھ میں ہی نہیں آتا اور میرے کو پتہ ہی نہیں میں گانا کیسے نکالوں میں کیسے کیا کروں بڑی کنفیوزن ہے کیا آپ نے کبھی ان کے کارہ کے سوچے ابھی تک نہیں سوچے ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آج لوگوں کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے آج تو صرف لوگوں کے پاس ایک جلدیپن ہے ہر بھیکتی کی ایک امید ہوتی ہے کہ اس بندے نے اتنا پیارا ہرمونیم بجایا تو کون سا دن آئے کہ میں جلدی سے جلدی میں بھی پیارا ساہرمونیم بجانے لگوں آج میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسے بھی وہ لوگ جو بھی ہیں ہمارے چینل سے جن کی عمر ہم سے ڈبل ہے میں ان کے عمر کے ساتھ سے میں ان کا سممان کرتا ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی ایسا بیکتی میرے سے بات کرتا ہے اور گیا تھا کہ میرے کو شاک ہے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ عمر سیکھنے کی کوئی عمر معنی نہیں رکھتی ضروری یہ نہیں ہے کہ آج آپ کو سنگیت سے لگاؤں نہیں ضروری یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آگے آنے والے سمیہ میں آپ کی عمر ساٹھ سال کیوں ہو میں آپ کو بتاؤں آپ کچھ چیزوں پر کام کرنا چالو کر دیجئے آج سے ہی چالو کیجئے یقین مانیں اگر اس کا ریجلٹ نہ ملے تو کچھ تو وہاں سے پتا چلتا ہے ایک سوچنے والی بات ہے لیکن کچھ چیزوں پر کام کرنا چالو کیجئے تب تو اسے دھیان رکھئے کہ جردی پن تیاب دیجئے آپ نے کیا کیا سرگم الانگکار میرے پاس آتے پھون میں نے بھائی نے پوچھا کہ میں کیا کروں میں شروعات کہاں سے کروں میں نے بتائی بھائی اپنا سب سے پہلے فنگرنگ بجبوت کریا الانگکار اور سرگم بغیرہ بجائی اچھے سے اس کو باقی یہ بھی سب بتائے کہ کون سا سبتک ہے کتنے سبتک ہوتے میں دیکھ رہاں دو دن کی بات جرد پھون کر رہا کہ سر میرا سب کمپلیٹ ہو گیا آپ کیا کریں میرے کو بھڑا افسوس ہوا ہے یہاں تو لوگ چھے چھے مہینے تک الانگکار کرتے ہیں تب تو کچھ ہوتا نہیں ہے وہ بتا رہاں دو دن میں کمپلیٹ ہو گیا تو بھائی آپ لوگوں سے نیویدن کروں گا کہ اگر ایسا آپ کرتے ہیں میں آپ سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ جلدی پرنا کرتے ہوئے ایک ایک اسٹیپ کو کم سے کم دس سے پندرے دن دیجئے اچھے سے اس سے ہوگا کہ آپ کے سور دیمارک میں بیٹھیں گے ساتھیں فنگرنگ بھی آپ کی مجبوط ہوگی آپ کو گانا نکالنا آسان ہو جائے گا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی دیکھا جائے بہت بڑا ہلوہ بھی نہیں ہے اور دیکھا جائے تو بہت بڑا بھی ہلوہ ہے تو اسے سیکھنے کے لئے اس ہرمونیم کو سیکھنے کے لئے آپ کو دیمارک لگانے کی ضرورت ہے نہ کی رٹنے کی ہم دیکھتے ہیں لوگ رٹنے لگ جاتے ہیں تو یہ رٹنا آپ بند کریں ٹھیک کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہے انہوں نے یہاں سے سارے کامہ میرے چانل سے سیکھ لیا آگے چانل پر دیکھا کہ دوسرے پر پلٹا بتا رہا تو پلٹا چالو ہو جاتے ہیں سب بھول گئے پیچھے تو بھائیوں یہ سب نہیں کرنا آپ کو اگر سیکھنا ہے تو step by step سیکھئے اور سمجھتے ہوئے سیکھئے آپ جب بھی سرگم بجاتے ہیں پھر آج سرگم آپ نے بجانا start کیا 10 دن تک آپ نے سرگم بہت اچھے سا بجانا speed کے ساتھ پہلے دیرے دیرے پھر speed بڑھاتے بڑھاتے آپ speed کے ساتھ بجاتے ہیں اس کے بعد جب آپ دوسرا step کریں گے تب بھی آپ کو پہلے جب start کرو گے تو پہلے سرگم بجاؤ اس کے بعد دوسرا step بجاؤ یعنی ہر ایک step جو بھی آپ پیچھے چھوٹے جاتے انہیں ضرور پیچھے پیچھے ایک ایک بار بجاتے رہی ہے تاکہ آپ کے دماغ پر بیٹھ جائیں اور آپ کا بھی بھولینا ان چیزوں کا بسیز دھیان رکھنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے اندر اگر جس دن آپ کے دماغ میں سب آ گیا یقین معنی ہے آپ کے اچھے دن اچھی ایک شروعات اسی دن سے چال ہوگی میں بھائی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں بس تھوڑا دیماد سے بڑا آدمی ہوں دل سے بڑا آدمی ہوں تھوڑا درد سمجھتا ہوں یہ ہی ہے اور کچھ نہیں میرے کو کونسی پڑی بھائی میں بھی تو اپنے گھر پر بار کے ساتھ رہ سکتا ہوں بھائی میرے پاس خود ہیتنا ٹائم کا پروبلم ہے میں کیوں بناوں گی ویڈیو سوچنے والی بات ہے لیکن ہم ایسا نہیں سوچتے ہم سوچتے ہیں اگر مجھے بیس گالی بھی دے رہے تو کم سے کم ہمارے ساتھ میں ستر ساتھ میں بھی ہیں اسی لوگ ساتھ میں ہیں تو اس چیزوں پر تھوڑا پھوکس کیجئے اور سمجھنے کی کوشش کریئے بھویس آپ کا ہے اب آپ کو تیہ کرنا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں اور بہت سارے بھائی میرے پاس بولتے ہیں کہ سر میرے کوئی یہ جاننا وہ جاننا میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی بھائی اگر مجھے اگر ایسیب نہیں کرسکا اسے کول بیگ کرتا ہوں اسے چاہے دو منٹ بارم کروں بھلے اس کے بعد بات نہیں کروں لیکن پہلے بھائی میں ضرور اس سے بات کر لیتا ہوں کیونکہ کوئی بار بہت ہی بھائی آپ کے اندر بہت گھمن لے میں گھمنڈی نہیں ہوں آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں گھمنڈی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک چند سا گیان آتا ہے اور اپنے اہم میں ہو جاتے ہیں تو میں یہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کال ریسیب کروں اور بات آپ سے کروں بہت اچھا لگتا ہے ہوتا ہے ہم بھی ہم بھی آفیس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں کیونکہ ہمارا بھی گھر پروار ہے ہم بھی اپنے اس کار چھتر میں پیسہ لگاتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ سب کچھ پھری ہوتا ہے ٹھیک میں نے کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں بولا لیکن کم سے کم اگر ہمارے پاس میں ریگولر کوئی اگر ہمارے ساتھ جوٹے ہیں کہتے کہ سیکھنا ہے تو بھائی یہ آپ لوگوں کو ہی سوچنا ہے ہے کہ بھائی آپ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں آپ ہمارے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے موں سے بولوانا ضرور ہی نہیں ہے کچھ بھائیوں کو جب میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی آپ کو کچھ تو کرنا پڑے گا تب ہی تو ہم سمائے دے پائیں گے کیونکہ ہمیں بھی لگے گا کیا چلو بھائی سمائے دے رہا ہوں کم سے کم کچھ نہیں تو آپ نے بھائی لوگ ساتھ میں ہیں تو اس سے کیا ہے نا کہ ہمارے جو نورمل ہمارے کھرچے ہیں وہ تو نکھا جا رہے ہیں اب اگر میں یہاں پہ بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کو یہاں بولا کہ فری اگر کروں گا تو میں کھاؤں گا کیا ایک سوچنے والی بات ہے بھائی میں کہ میں بتا رہا ہوں نا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ ہمارے پاس آئیں میں یہ کہتا ہوں اب کسی کے پاس بھی جائیں گے وہاں پر آپ پیسے ہی دیں گے جا کے فریمیں نہیں کوئی سکھائے گا لیکن ہم نے تو وہ وہ بھی اپنے بجٹ کے ساتھ کام نہیں کیا ہم تو لوگوں کا درد سمجھتے ہوئے کام کر رہے لیکن ہمارے ہی نہیں کوئی درد سمجھتا یہ ہی سمجھتا تو بھائیوں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے آپ ساتھ ہیں ہمارے ساتھ میں سپورٹ کر رہے ہیں ساتھ ہیں تو یہ آپ کو خود سمجھنا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے یہ اپنا لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو یہ آپ کرتے رہی ہے جس سے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہے ہیں اور یہ تب ہی پوزوال ہے جب آپ لوگ ہماری اس ویڈیو کو آگی تک پہنچاتے ہیں جب لوگوں تک پہنچتا ہے تو ہمیں ریسوانس ملتا کیا کتنی لوگوں کو یہ پسند آیا تو آپ کا لائک رہ ضروری ہے تو کوئی بھی اگر پرابلم آتی ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کی پرابلم میں صورت کر سکتے ہیں یہ ایکشلی میں میں آج جو ویڈیو بنا رہو دو تین لوگوں کے ایسے میٹر ہیں جس بجے سے مجھے بنا رہو تو گانے کا کیا دیکھیں آپ کا جو سوار میچ جو آپ کا آواز ہے نا یہ سم میچ ہو نا چاہیے کسی بھی سوار سے آپ کوئی بھی من میں سوچ لیچے گانا جو ابھی مارکیٹ میں بھی نہیں ہے وہ بھی آپ گا چکتے ہیں جی ہاں گا سکتے ہیں کیسے جیسے کوئی بھی لے لو جیسے کوئی بھی اٹھا لو ابھی یہ تو کچھ کبھی آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا ابھی میں نے جو پہلے بھی گایا وہ بھی کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا وہ میں بناتا ہوں گا میرے ساتھ میں رہ کر میرے ساتھ میں رہ کر آگے کی طرف جانا ہے میرے ساتھ میں رہ کر آگے کی طرف جانا ہے جب یاد ہمیں تم آؤگے جب یاد ہمیں تم آؤگے یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کے آواز میچ ہونا چاہیے میں دیکھتا ہوں کچھ جگہ میری آواز خلکی سی چھوٹ رہے تو یہ پوچھول تب ہوگا جب آپ ریگولر کسی ایک چیز پر فوکس کریں گے ہے نا تو ان چیزوں کا آپ کو بیسیس دیان دینا ہے یا ایک سوائی جگہ آپ کوئی ویگانہ نکال سکتے ہیں پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو ایسے ایسے سٹیپ دیں گے جو بہت آسان ہوگا پر یہ کوئی بھروزہ کرنا ہے کیونکہ اتر اتر بھاگنے سے کچھ بھی نہیں ہے تو بھائیوں بس آج کے لیے بس اتنا ہی بتانا تھا تو آپ لوگوں کو میں نے بتایا اب آپ کیا ہمارے لیے سوچنے کیا کرتے ہیں وہ تو آپ کی مرضی صاحب ہمارا کام ہے آپ کو ایک صحیح مار کے دکھانا اور آپ چلنا نہ چلنا یہ تو آپ کو کام ہے تو چلیے پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ کے پرابلم ہے تو ضرور کمنٹ کریں